عدب کا چمکتا ستارہ پنجابی شائری کو ایک نیا رنگ دیا فلمی گیت آج بھی مقبول اردو زبان میں بھی شائری کی احمد رہی کے لکھے گیت سننے والوں کو آدھ ہی جھومنے پر مجبور کر دیتے ہیں میں نے سورا لینے آیا پہدی پہدی باری میں نے سورا لینے آیا اور اتنال میرے چاندی بلاوی چکتی آنے جے پیر پوکتی آنے جے اتنے خوڑ دانی شائری ہی نہیں انہوں نے مرزا جٹ اور ہی رانجا جیسی کئی کامیہ پنجابی فلموں کی کہانیاں بھی لکھی بارہ نورنبر انیس سو تئیس کو عمر سر میں آنکھ کھولی اس لی نام غلام احمد انیس سو چھالیس میں افکار میں ان کی اردو نظم آخری ملاقات شائع ہوئی اور ان کی پہچان بنی اس کے بعد ان کا کلام برسرین کے مختلف عدوی جرائط کی زینت بننے لگا قیام پاکستان کے بعد رہاور کا رکھ کیا اور یہاں کے ہی ہو کر رہ گئے پنجابی زبان میں ان کے شیری مجموعہ ترنجن نے عدبی حلقوں میں بڑی پیزیرائی حاصل کی اس شیری مجموعے میں پنجابی ثقافت اور تقسیم ان کے واقعات میں ہی صاحبہ اور سونی جیسے لوگ کرداروں کی تشبیحات انتہائی خودشورتی سے استعمال کی گئے ترنجن کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ یونیورسٹی پولیسٹر نے شائع کیا نہ کوئی سیریاں والا آیا ترناویران ڈولی ڈوری جس دے ہر تھے جدی بان آئی لے گیا زور و زوری اس شیری مجموعے کا فلایپ سادت حسن منٹو نے احمد رائی کی فرمائش پر پنجابی میں لکھا اور یہی سادت حسن منٹو کی اکلوتی پنجابی تحریر بھی ثابت ہوئی احمد رائی کو لاہور سے شائع ہونے والے عدبی میکزین سویرہ میں ملازمت مل گئی انہوں نے امرتہ پیتم، بلوت سنگ، زہرہ نگاہ، نئی فرامے، ادا جعفری، احمد ندیم کاسمی، فیراغ گھرک پوری، کیفی آزمی اور ممتاز مفتی سمیت کئی عدیبوں کا اپنے قائم سے تعدل کروایا لاہور کے تاریخ پاک تھی ہاؤس میں فیض احمد فیض، سادت حسن منٹو، سیفود انسیف، ساہر لدیہانوی، شفاق احمد، ابن انشاہ، منیل نیازی اور ناصر قادمی سمیت کا عدیب اور دانشوروں کا ساتھ ملا احمد رائی کی پہلی فلم بیلی تھی سادت حسن منٹو کی لکھی اس فلم میں ان کے لکھے چار اوگیتوں نے مقبولیت حاصل کی یکے والی کے بعد پنجابی فلم مہی منڈا نے بھی ریکارڈ توڑ بزنس کیا موسیقاء بابا جیئے چشتی کے ساتھ ان کی جوڑی نے پاکستانی فلمی سنت کو ایک سو سے زائد گیت دیے فلم مہی منڈا میں بابا جیئے چشتی کی دن میں انہائت حسین بھٹی کی آواز میں یہ گیت آج بھی تر و تازہ ہے فلم چھو منتر نے ایسا منتر چلایا کہ احمد رائی پر فلموں کی بارش ہونے لگی دیرانجا کی خوبصورت گیت آج بھی کانوں میں رس گوستے ہیں ان کی دیگر قابل ذکر فلموں میں شہری بابو، پینگا، پلکا، گڑو، مفتبر، پشتہ، مہندی والے ہتھ، برجائی، ایک پردیسی، ایک مٹیار، پچھوڑا، باڈی گارڈ، قسمت، مرزا جٹ اور سسی پننو شامل ہیں انہوں نے آزاد، کلر، باجی اور پاکیزہ جیسی اونٹو فلموں کے لیے بھی ایت لکھے موسیقارِ عظم خواجہ خوشید انمر کے ساتھ ان کا کام پاکستانی موسیقی کے تاج کے خوبصورت نگینہ ہے احمد رائی نے سینکڑوں کو خوبصورت گیت لکھے چالیس سے زیادہ فلموں کی کہانیاں لکھیں بے شمار فلموں کے منظر نامیں بھی لکھیں کہا جاتا ہے کہ احمد رائی میڈم نور جہان کے گانے سے ایک روپیہ زیادہ محفظہ لیتے تھے انہوں نے اپنی زندگی کا آخری گانہ فلم نکی جہان کے لیے لکھا اس کا محفظہ دو لاکھ روپے رسول کیا احمد رائی کی دیگر تصانیف میں ان کے شیری مجموعے رد آئے رد جائے رگے جہان اور فلمی نغمات کا مجموعہ نمی نمیوہ شامل ہیں انہوں نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارز اپنے نام کیے احمد رائی دو ستمبر دو ہزار دو کو اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے وہ لاہور کے میانی صاحب تمستان میں آسودہ خاک ہیں موسیقی